بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے تمام دیکھنے والے دوستوں کو ہماری ڈیلیشیس کوزنگ ککنگ چیل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بہتی خاص اسپیشل طریقے سے نیو طریقے سے شبرات کا بہتی اسپیشل اور خاص حلوہ چننے کی دال کا حلوہ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے یہ بہتی مزہدار ہوگا کھانے میں اتنا مزہدار ہوگا کہ جب بھی شبرات آئے گا اس حلوے کی لوگ آپ سے ضرور فرمائش کریں گے تو ناظرین آج ہی ریسے پی ہماری بہتی زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کی خاص ہماری ڈیش شبرات کا حلوہ ہے اور ناظرین سب شبرات آنے میں آپ کو پتائے صرف چانی دن رہے گئے تو اس لئے شبرات آنے سے پہلے شبرات کی اہم اور خاص ڈیش بنانا سکھ لیں تو اس لئے اس کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آقن پہ کلک کر دیگا تاکہ آنے والی سب اچھ اچھی ویڈیو آپ کو ہماری طرف سے ملتی رہے تو پھر چلیں ناظرین سپیشل شبرات کا بہتی خاص حلوہ آپ کو بنانا سکھاتے ہیں ہم ہم نے ناظرین یہاں پر پتیلے میں گھی ڈالا ہے گھی ہمارے پاس ایک کپے کری کیونکہ شبرات کا سپیشل اور خاص حلوہ ہے اس لئے اس کو ہم گھی میں بنائیں گے کیونکہ حلوے جتنے بھی ہوتے ہیں گھی میں زیادہ مزہ دیتے ہیں کھانے میں اس کے بعد ہم نے چک پی یعنی چنے کی دال ڈالی دو کپے کری چنے کی دال لیتی بھوگو کے بوائل کر لی آئے اس کو گھی میں اچھی طرح ڈالیں گے اور جب تک گون کی شکل نہیں آتی اس وقت اس کو چمچی مدد سے کرتے رہیں گے مکس اب آپ ناظرین دیکھ رہوں گے کہ چنے کی دال ہم نے جو گھی کے ساتھ ڈالی تھی میس کر دی تھی کتنے اچھی سے گون کی شکل اکتیار کر لیے اس نے اس کو اچھی طرح ہم اور مکس کر رہے ہیں جتنا مکس کریں گے اس سے خوشبو اتنہ ہی زیادہ آئے گی اور ذائقہ اور سونا پن تو اتنہ ہی اچھا اور زیادہ آئے گا ہم نے یہاں پہ ناظرین چنے کی دال کو گھی کے ساتھ اچھی طرح بھنائی کر لیے گون بن چکا ہے اب باری باری سمان اٹھ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک گلاس ملک ڈالیا دودھ اور دودھ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو میس کریں گے اور پکائیں گے ناظرین آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں اس میں وائل بابلس اٹھنا شروع ہو گئے اب باری باری تمام اسپیشل سمان اس کے لئے ایڈ کریں گے ہم نے گرین کارڈیمن یعنی چھوڑی لیچی کا پوڈل لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیا اور ایڈ کرنے کے بعد چمچی مدد سے تھوڑا سا کریں گے مکس مکس ہم کریں گے تاکہ اچھی طرح اس کا پورا ذائقہ آ جائے اب اس کے اندر شوگر ایڈ کریں گے دو کپ پہ قریب شوگر شوگر یعنی چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح کریں گے مکس ہم آپ کو بتا دے چلے کہ ہم نے اس کے دو کپ ڈالے آپ کو جتنا پسند آپ اتنا رکھ سکتے ہیں یعنی جتنا آپ کے گھر والے میٹھا پسند کرتے ہیں آپ اتنی حساب سے اس کو شوگر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اپنی حساب سے اس کے ندر دو کپ ایڈ کیا ہے آپ یہاں پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں ہم نے شوگر جو ایڈ کری تھی اس کے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے مکس ہونے کے بعد اس کی شکل لیکن بلکل تبدیل ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کیورا ایسنس کیورا ایسنس کے ٹرو ڈراب ایڈ کریں گے اور کیورا ایسنس ڈالنے بعد اس کے بعد ہم نرس ایڈ کریں گے نرس یعنی بادام پیچھتے اور جو بھی آپ کو نرس پسند ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اور جب ہم نرس ایڈ کر دیں گے نرس ایڈ کرنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے مکسن کریں گے اس کو اچھی طرح سے کک کریں گے دوبارہ سے اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شبراز کا بہت خاص سپیشل ہلوہ بن چکا ہے اب اس کی ہم کریں گے سرونگ سرونگ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو ناظرین آج ہم نے آپ کو جو ڈیش بنا کر دکھائی ہے شبراز کے حوالے سے وہ بہت خاص سپیشل ریسپی تھی چننے کی دال کا ہلوہ تو آپ نے دیکھا ہم نے کسنا خاص طریقے سے سپیشل طریقے سے اور بہت آسان بھی طریقے سے بنانے میں ہم نے بنا کر دکھایا آپ کو چننے کی دال کا ہلوہ اور یہ شبراز کے لئے تو بہت خاص ہے اور کھانے میں تو یہ اتنا مزدار ہے کہ کھانے والا ہر نوالے میں اس کی تعریف کرتا جائے گا اور انرازین جب آپ اس کو پہلی دفعہ بنا دیں گے شبراز میں تو پھر ہر شبراز کو اس والے ہلوے کی لوگ فرمائش کریں گے کہ ان کو ہلوہ بنا کر دیں اپنے ہاتھوں سے کیونکہ یہ ہلوہ ہی اتنا مزدار بنتا ہے تو اب شبراز آنے والا ہے شبراز آنے سے پہلے آپ بھی یہ ہلوہ ضرور سکلے تاکہ آپ کے کھانے کی تعریف ہو سکے اور انرازین پسند آنے پہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر کے بیل آقن پہ کلک کر دیگا تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو ہماری پہنچتی رہے اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آپ ہمیں پورا پورا سپورٹ کرا کریں تاکہ اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ کرا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ضائع ہماری بھرپور ہوتی ہے نیچ ٹیم کے لئے آپ ہمیں اجارت دیجئے اللہ حافظ